بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ نے کہتی ہو اللہ کے فضل کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تک کو خوش رکھے آباد رکھے اٹھے اور خوش گاندے آمین سمامین کرتے ہیں جی آج کے بلوکہ آغاز اور بلوکہ آغاز کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی کارنلی ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ نے ساتھ بلوکہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکل کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئے ویڈیو کو بنے اس کا نوٹوکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو کرتے ہیں جی آج کے بلوکہ آغاز اچھا جی شام کا ٹائم ہے تقریبا ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے اور اپی اپی کے حباس پیچ ریزر بھائی فیاض قام تھا شاید لیبریت لے کیا رہی تھی تو مزدور بھائی ابھی ملیا ہے شام کے ٹائم تو وہ گئے ہیں باہر تو میں پاہل بیٹھی ہوئی تھی کپڑے میں بہت زیادہ پریس کرنے والے تھے اور میں اکیلی تھی تو نیند پی ابھی نہیں آرہی تھی میں نے سچا جو کپڑے پڑے میں وہ پریس کر لوں وہ سمیٹ لوں کیونکہ دن میں تو سارا در ٹائم نہیں ملتا کام بہت اتنے ہوتے ہیں کہ ویڈیو بھی بنانا ہو اور کام بھی کرنا تو اس وجہ سے پھر کپڑے میں نے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ملتا کپڑے پریس کر لیتی اب اپنے ساتھ بہر بھائی کے ساتھ کپشپ بھی کرتی ہوں اپنی فیلڈ حال آپ ہیں میرے ساتھ اور لیز کھا رہی تھی تو سوچا کہ ساتھ میں اپنے بہر بھائی کے ساتھ بھی کپشپ کرتے ہیں اور انجوائز کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنا کام بھی لکھٹا لیتے ہیں تو کرتی ہوں کپڑے پریس اچھا جی یہاں پہ سب سے کہہ رہ کرتے ہیں پریس بھائی کے کپڑے کیونکہ دو سوٹ ہیں ان کے تو ہنکر میں لکھئے ہیں سارے جہانا اس میں سارے پریس کرتے ہیں کپڑے تو رکھتے ہیں امی جی کے بھی پڑے ہوئے ہیں ایک کھانی ہے تو آجائیں آپ کے ساتھ گپشپ لگاؤں گی اور اتنی نی میں اپنا کام بھی فتم کرنے گی کیونکہ فارغ تھی نیل بھی نہیں آ رہی تھی سوچا کہ کپڑے پریس کرنے اور آپ سنائیں آپ کیسے ہیں سب جو دیکھنے والے بہن بھائی ہیں اچھا جی آج ایتفہ پھر میں اپنے سبی بہن بھائی جو ہیں میرے جو دیکھنے والے میرے بہن بھائی ہیں سب بھی کا میں شکریہ دا کرتی ہوں گل سے تحت سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا مجھے اور امی جی کو سپورٹ کیا اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا تو تھینکیو تھینکیو سو مچ آپ کا جو آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا آپ لوگ کی پیار اور محبت کی وجہ سے ہم تو یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں تک پہنچ رہے ہیں اور نت کرتی ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ جو ہیں آپ اس ستارہ ہمارے ساتھ کرنے جوڑے رہیں گے اچھا جی میں نے نیو چینل بنے جائے اور کافی مطلب بہن بھائیوں نے بھی کہا ہے اپنے چینل بنے جائے اپنے چینل بنے جائے مجھے شوق تھا تو باس نے مجھے چینل کیا تھا کہ میں کہتی تھی کہ میں خود ہی ویڈیو بناتی ہوں آپ کو تو فکر نہیں ہے میں کام دکھر کر ویڈیو بناتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں آپ اپنا چینل چلائیں گے تو میں بھی خود اپنے بنا ہوں گا ویڈیو تو اس وجہ سے پھر میں نے چینل بنے جائے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب بہن بھائیوں نے سپورٹ کیا مجھے اب میں ان کے ساتھ بھی ویڈیو بناتی ہوں اور امی جی کے ساتھ بھی تو پھر میں نے اکیلی مناسب نہیں سب جائے کہ میں اکیلی چینل بنا ہوں اس لئے پھر میں نے اپنے ساتھ جائے امی جی کو ساتھ میں لیا تھا کہ ہم مل کے مطلب ویڈیو بنائیں گے تو بھائیوں کے ساتھ میں مل کے ان کے ساتھ بھی ویڈیو بنائتی ہوں بھائی فیاس کے ساتھ بناتی ہوں اب بھائیوں کی ویڈیو بھی بناتی ہوں ان کے ساتھ اور اپنا چینل بھی ماشاء اللہ سے چلا رہی ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور سب بہن بھائیوں کو سپورٹ ہے میرے ساتھ تو ایک اور باز یہاں پہ میں آپ کو کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ کافی بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ میں خود کی جانبوں کیر نہیں کرتی میں بہت ہی کمزور ہوں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کمزور نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو کام بھی بس دھر کے کام ہے اور بس کھانا بنانا باسی یہ وہ آورا کرنی بھی بہت زیادہ ہونے لگی ہے تو اس وجہ سے جانب پھر لوگ بھی بنانا سارا دن کام بھی کرنا یہ وہ تو کیر کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے عباس بھی میرے پہت زیادہ کیر کرتی ہیں اور سب گھر والے بھی میرا پہت زیادہ خیال رہتے کیونکہ میں کمزور اس لیے ہوں کمزور بھی نہیں ہوں آپ لوگ کو مطلب ٹھیک دیوں کہ میں کمزور ہوں میں موٹی اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں نے شروع سیلے کر آج تک میں نے میٹھا نہیں کھایا کیونکہ میں نے اکثر سنیا ہے کہ میٹھا کھانے سے جانب بندہ پھول جاتا ہے مطلب بندہ موٹا ہوتا ہے میٹھے سے تو آپ مجھے بتائیے گا کیا یہ بات سچ ہے کہ میٹھا کھانے سے بندہ موٹا ہو جاتا ہے تو کمینٹ سیکسی میں بتائیے گا آپ نے اپنی رائے مجھے دیجئے گا تو شروع سے لے کر آج تک چھونا وہ میں نے میٹھا نہیں کھایا کبھی میں نے میٹھا دودھ نہیں پیا کبھی میں نے میٹھی کوئی چیز آج تک نہیں کھائی تو اس وجہ سے میں موٹی نہیں ہو رہی تو زیادہ میں نے مکینی چیزیں کھاتی ہو میں نے کبھی میٹھے کی تحت وجہ نہیں دی نہ میں نے کبھی میٹھا دودھ پیا ہے نہ میں نے چاہے تو کبھی پی ہی نہیں ہے میٹھے چاول ہی ہی ٹھے کیل مٹھے ayudar میں نے کبھی کچھ بھی نہیں اس طرح کی چیزیں تھا اگر میں دودھ پیتی ہوں لازانہ ماشاءاللہ سے دودھ گھر کا دودھ ہے پریش تو میں دودھ پیتی ہوں لیکن چینی کے بغیر کیونکہ وقی مجھے دودھ اچھا لگتا ہے تو چینی کے بغیر میں دودھ پیتی ہوں تو بالکل بھی میں کمزور نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے گھر کی کام ہے پھر گھر کے کام جو ہے نا وہ تو کروے پڑتے ہیں تو اس سواجہ سے جو ہے نا لوگوں کو لگتا ہے بہن بھائی کو لگتا ہے کہ میں کمزور ہوں اچھا جی بہن بھائی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بہن بھائی میری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیلپ کرے ہیں بہت زیادہ مطلب فکر ہے ان کو اور اللہ کا شکر ہے اور تینک یو سو مچ جو ابھی دیکھیں ایک پلپ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے پیچھے سے ہلکا ہلکا میں نے پنکھا لگایا ہوئے کہ اب شور تو ہو رہا ہوگا لیکن گھرمی بھی روم میں بہت زیادہ ہے تو میں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو اپنا کام لٹا لیتی ہوں جلدی سے کیونکہ سارا نہیں ٹائم نہیں ملتا تو اتنے سارے میں نے کپڑے دھوئے ہوئے لیکن ٹائم نہیں ہے تو میرا بھی یہ گام بھی ختم ہو جائے گا اور ساتھ میں اپنے بہن بہن ساتھ بھی کپڑے چلتے رہے گی اگر میں آپ کو کپڑے دکھاؤں گا کہ میری کپڑے کتنے پریش کرنے والے ہیں تو آپ بھی حران ہو جائے گی کہ اتنے سارے میں نے کٹے کی ہوئے اور ایک اور بات میں روزانہ میں کپڑے دھوئی مطلب ہے روزانہ مشین واشن مشین لگاتی ہوں لیکن کچھ بہن ایک شاید بہن تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ہم تو ہفتے میں ایک بار مطلب ہے ایک ہفتے بعد مشین لگاتے ہیں آپ تو روزانہ واشن مشین لگا کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ اس لیے کہ یہاں پہ مٹی دھول مٹی ہے اور کام بھی اپو جی بھی کھتے ہیں ہمی جی بھی کرتی ہیں بعض بھی بھائی پیاز سب کام کرتے ہیں لیکن ایک سور جو ہے نا وہ ٹیل لی یہ تو نہیں اتارتے لیکن میں خود ہی کہتے کہ آپ اتار گیا کریں تاکہ دھونے میں بھی آسانی ہو یا زیادہ گندے ہو جائیں گے تو وہ زیادہ سپائی سے دھونے گے بھی نہیں تو اس وجہ سے کپڑے جو ہے نا پیچھے بھی میں اپنے گھر میں بھی روزانہ واشن مشین لگاتی تھی یہ جہاں پہ بھائی پیاز عباس مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو سرے تیسے چوتھے دن مشین لگائے کریں آپ روزانہ لگا لیتی ہیں تو میں کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے نا جو صبح آپ کپڑے پہنتی ہیں کام کاز میں وہ آپ رات کو اتار دیا کہیں صبح میں دھول یا پھول گی یہ تو مجھے اچھان لگتا تو اس لئے پھر میں روزانہ اب پہلے تو میں روزانہ مشین لگائے کرتی لیکن اب جو ہے نا وہ ایک دن چھوڑ کے سرے دن مشین لگاتی ہیں تو پھر بھی ایک ایک دو دو سوٹ جو میں کٹھا ہو جائے لیکن جب وہ کٹھے ہو جائیں سوٹ تو مجھے اچھان لگتا بہت ہی مسکل ہوتی ہے پھر دونے کے لیے تو اس وجہ سے میں ساتھ ساتھ جو بھی دو دو تین دن سوٹ ہوتے ہیں مطولے مطلب دھو رہتی ہوں بس ہی بات ہے گپ شکتی سی طرح میری آپ لوگوں کے چلتی رہے گی اور لیز ابھی وہی سی وہی پڑھ لیئے بس مجھے اس طرح ہی نمکین چیز ہے پسند ہے بس باقی مجھے سبھی کہتے ہیں کہ آپ اتنا کھاتی ہو اتنا دو بھی پیتی ہو اور پھر بھی جو ہے نا آپ بہت کمزور ہو میں کمزور نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے میری سید بھی بلکل ٹھیک ہے سارا دن میں کام بھی کرتی کام بھی بس کرتے کام ہوتے ہیں بس اور کونسا ہم نے باہر سے کام کرنے تھے اب شک ہے مجھے مطلب دودھ نکالے کا بینسوں کا تو میں حباس سے کہتے ہیں بعض دفعات تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے نا حباس بھی نہیں ہوتے تو ہم نے کہتے ہیں کہ مطلب درد ہو رہا ہوتا ہے تو دودھ نکالنا ہوتا ہے تو اب نے کہا تھی کہ مجھے بتا دیں مجھے جو ہے نا دودھ نکالنا سے کھا دیں تو میں کوشش کر رہی ہوں کیونکہ اپنا کام کرنے میں کوئی بھی بطلب برائی نہیں ہے تو اس وجہ سے میں سارا دن جو ہے نا باس اپنے خوشش سے کام کرتی ہوں ویڈیو بنکتی ہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اچھا جی اچھا وہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی فیل ہاتھ جو ہے نا بات و بات میں ٹائم بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے تو فٹا فٹ سے کپڑے جو ہے نا پریس کرنے کپڑے جب میں پریس کرلوں گی تو وہ بھی جو حسین ہے اپنے بہن بھائی کے ساتھ شیئر کروں گی ای ہوب کہ آپ بھور نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ میں کیلی ہوں تو میرے ساتھ گپ چپ لگانے والا بھی نہیں ہے تو اس لیے میں آپ لوگ سے گپ چپ لگا رہی ہوں اور آپ لوگ سے باتیں شیئر کر رہی ہوں تو پیلز میری باتوں سے اگر کوئی بھور ہو رہا ہوگا تو پیلز ایم ریلی ویری سوری میں کیلی تھی اس لیے میں آپ لوگ اسی گپ چپ لگا رہی تھی تو فیلحال کیامرہ یہ پر بند کرتی ہوں اور فٹا فٹ سے کپڑے پریس کر لیتی ہوں اچھا جی یہ چار پانچ مٹ میں نے پریس کر لی ہیں بھائی فیاض کے دو سوٹ ایک امی جی کا اور ایک عباس کا باقی صرف یہ گھر پہننے والے ہیں عباس کے تو ان کو بھی پریس کرلوں گی اور یہ میرے سردیوں والے کپڑے ہیں موٹے گرم کپڑے ہیں تو ان کو میں پریس کر کے اب کیری میں رکھوں گی کیکہ ان کو ہنگ نہیں کروں گی ان کو اب پریس کر کے تو کیری میں رکھ جوں گی ان کا اب موسم نہیں ہے تو یہ کپڑے بعد میں پریس کروں گی اس طرح میں نے بل کر دی ہے کیونکہ ابھی بھائی فیاض کی کولیج کے بھائی بھی ہم آ رہے ہیں تو ساتھ میں مزور بھائی بھی ہے جو چائے فٹ اپٹ سے بنا دیں تو امی جی بھی واہر بیٹھے ہیں امی جی سے میں نے کہا کہ آپ بس میرے پاس بیٹھیں کیونکہ کافی زیادہ اندیر ہے تقریباً دس بھائی کا ٹائم ہے تو یہ بعد میں آگے کپڑے پریس کرتے پر لے چائے بنا دوں ہاں جی امی جی ابھی یہ پہ بیٹھے ہیں یہ تقریباً دس بھائی چکے ہیں امی جی میں نے چائے بنا دوں ہاں تو اسی بس یہ تقریباً بیٹھے ہیں ہاں جی میں بنا لے نہیں ہاں اچھا جی یہ دیکھے آگے ہیں بہت زیادہ اندیرہ ہو چکے ہیں تو چائے میں بنا رہی ہوں تو یہ بھی لے کے آگے ہیں اب ہاں دے رہا ہے تو زیادہ کلیر تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ دیکھیں پہلے میں نے تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا میں سمیٹ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے سبھی پیہنا یہاں پہ پانی گاری چائے پیتے ہیں مہتھ شکریہ مہتھا ہے ایسا یہ چائی میرے بلدکل سیار ہو چکی ہے کپ میں لائد دیتی تو باتی دھرماس چاہنا وہ ساتھ میں بھر دیتی ہیں یہ تو مزور بھائی جنہوں میں چائی بہت زیادہ پیتی ہیں تو یہ ساتھ میں لے جائیں گے جہاں سے ریت لے جائیں گے ہم میرے چائے پی دے نہیں گا ٹھوٹی دی پی لیا تو پھر میں اور بنا رہی نہیں گا اور بنا کے دھرماس جنہاں پا دے نہیں تھرماس سے دوسری دفعہ میں نے چائے بنا کے تھرماس میں ڈال دیئے تو